اووو ناوڈج گانے کے ساتھ ساتھ مطلب بھی بتایا ہے اور حل بھی بتایا ہے اور اس کا حل ضرور غور فرمائیں کہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے بتایا ہے ناظرین انہوں نے بولا ہے کہ پینے والوں سنو نہ چھوپا کر پیو کبھی عشق اور شراب کو ملا کر پیو ناظرین سب سے پہلے تو انہوں نے ہمیں بول ہونے کا مشورہ دیا ہے کہ چھپا کے نہیں پیو ناظرین دوسرا انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ عشق اور شراب کو ملا کر پیو اب اس کے آگے کے بول ہیں کہ تم کہو گے یہ کیسے ممکن بھلا ناظرین یہ سوال تو ہمارے دماغ میں بھی اٹھ رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا لیکن پنکر جداس نے آگے الیبریڈ بھی کیا ہے انہوں نے کہا ہے سامنے تم سنم کو بٹھا کر پیو کبھی عشق کو اور شراب کو ملا کر پیو ناظرین ویسے تو شراب نہیں پینی چاہیے لیکن پنکر جداس کی اگر ہم اس بات کی طرف دیکھیں تو انہوں نے بولا ہے کہ جو بھی کھاؤ محبوب کے سامنے کھاؤ یا جو بھی پیو محبوب کے سامنے پیو اس سے عشق اور وہ چیز مل جاتی ہے تو آپ کا حازمہ بہتر ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے اور اگر آپ نے چھپایا نہیں ہے تو آپ بعد میں پکڑے بھی نہیں جاتے ناظرین بہت سے گانے اور بھی ہیں جو ہمیں بڑے زبردست مشورے دیتے ہیں بہت زبردست ہمیں ایک انٹلیکٹول بنا دیتے ہیں جس میں ایک گانہ سب سے فیمس تھا کہ اکیلی نہ بازار جایا کرو نظر لگ جائے گی ناظرین اس میں ایویل آئے کا بہت بڑا کونسیپٹ ہے تو اس گانے میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک بہترین مشورہ دیا گیا ہے کہ جو اکیلی بازار جاتی ہیں ان کو جو لڑکے تارتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو نظر لگ جاتی ہے تو اکیلی نہ بازار جائیں آپ کو نظر لگ جائے گی ناظرین بہت زبردست ایک اور گانہ تھا جو شاروخ خان کی مووی بادشاہ میں تھا کہیں چال شرابی آہا کہیں آنکھ میں کاجل اوہو کہیں خجبو آہا ناظرین اس میں اگر دیکھا جائے تو شاروخ خان ڈین بلزیڈین کا قیدار ادا کر رہے تھے انڈائریکلی لیکن اس گانے کے اندر بڑی زبردست باتیں کہی گئی ہیں اور ایک مرد کی مجبوری دکھائی گئی ہے کہ ایک مرد کا ایک عورت پر دل آنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ کہیں اوہو کہیں چال شرابی آہا کہیں آنکھ میں کاجل اوہو باقی آہا اوہو پھر گانے میں یہ ہے لیکن بڑے زبردست میسیج اس میں دیا گیا ہے ناظرین ناظرین ایک اور گانہ تھا یہ گانہ تھا کہ اپن بولا تو میری لیلہ وہ بولتی پھیکتا ہے سالہ ناظرین اپن بولا تو میری لیلہ وہ بولتی پھیکتا ہے سالہ اپن جب بھی سچ بولتا ہے اس کو جھوٹ لگتا ہے ناظرین اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے کسی کی سچائے کے اوپر ہمیں ہمیشہ لوگ کے اندر اچھائی دیکھنی چاہیے جب وہ کہہ رہا ہے کہ تو ہے میری لیلہ تو لیلہ کو مان لینا چاہیے تھا لیکن شاروخ خان نے پھر بتایا جب بھی سچ بولتا ہوں اس کو جھوٹ لگتا ہے یہ بڑی افسوس کی بات تھی لیکن ناظرین اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ہاریسمنٹ کا ایشو بھی بہت بڑا تھا کیونکہ اس کے گانے کے آگے تھا یہ اس کا اسٹائل ہوئیں گا ہوتو پینا دل میں ہاں ہوئیں گا آج نہیں تو کل بولے گی مطلب ناظرین اس کے پیچھے پڑے رہو اس لڑکی کو تنگ کرتے رہو یہ غلط تھا اس گانے میں میسج باقی یہ گانا صحیح تھا اس میں جو ایک سیکھ تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ بول لائے کہ تم میری لیلہ ہو تو لیلہ کو مان لینا چاہیے تھا ناظرین ایک اور گانا ہے جو آمیر خان صاحب نے گایا ہے کہ سن سنا آتی کیا کھن ڈالا گھومیں گے پھریں گے ناچیں گے گائیں گے ایش کریں گے اور کیا ناظرین اس میں انہوں نے انجوائے کرنے کا بولا ہے کلیر لی آمیر خان نے بولا ہے کہ زندگی کو جیو انجوائے کرو جیو پیو کھاؤ پیو پھیکو ناظرین آخری گانا جو ہے جس میں بھی ہمیں ایک اور بہت بڑی سیکھ ملتی ہے ایسے تو ویسے بہت سے گانے ہیں لیکن ناظرین جو اس میں سب سے بڑا ایک اور گانا ہے وہی پنکر جداس کا گانا ہے جس میں میں نے شروع کیا تھا اسی پر میں اختتام کروں گا ناظرین وہ گانا ہے کہ پھر ہاتھ میں شراب ہے سچ بول لیتا ہوں میں ناظرین اس کا مطلب ہے کہ چڑسی ہیروینچی اور شرابی بندے جھوپ نہیں بولتے اور ہمیں ان کی باتوں پر اعتماد کر لینا چاہیے اور جس کے ہاتھ میں شراب ہو وہ سچ بولتا ہے باکول پنکر جداس صاحب ناظرین بہت سے illogical گانے بھی ہیں اور بہت سے گانے ہیں جن میں بہت سے برائی بھی ہیں وہ ہم آپ کو کسی اور اپیسوڈز میں بتائیں گے موسیقی